ہیلو فرینڈز اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لہباد ہائی کوٹ کی انسر کی ایک بار آ چکی ہے جو بھڑتی چل رہی ہے اس میں ریوائزڈ انسر کی آنی ہے اور اس کے بعد ڈاؤٹ یہ ہے کہ کب تک ریزلٹ آ جائے گا کس حساب سے سکل ٹیسٹ کی تیاری کی جائے اور جو گروپ ڈی والے بچے ہیں وہ دوسرے پارٹ کی تیاری کر رہے ہیں پیپر کا جو دوسرا پارٹ اسٹیشون کا ہونے والا ہے تو ان سب چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کتنی ہو سکتی یہ کٹ آف کون سے لوگ تیاری کریں کون سے لوگ تیاری نہ کریں اور ریزلٹ آپ کا کب تک آ جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات کریں ہیں ریزلٹ پہ تو ریزلٹ آپ کا ریوائزڈ انسر کی آنے کے بعد ہی آئے گا اور ریوائزڈ انسر کی آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں آج سے دو دن کے اندر اندر ریوائزڈ انسر کی آنے کے پوری سمبھاؤنا ہے آپ کی اور جیسا کہ لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ پچیز جنوری تک آپ کا ریزلٹ بھی آ سکتا ہے تو آپ یہ بات مان کے چلیے کہ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے پچیز جنوری تک آپ کا ریزلٹ بالکل آ سکتا ہے تو اس حساب سے تیاری کر کے چلیں اگر پچیز جنوری کو ریزلٹ آیا تو سارے اسکل ٹیسٹ جو ہیں آپ کے فروری کے آدھم یعنی پندرہ فروری تک اسکل ٹیسٹ ہو جانے کی سمبھاؤنا بھی رہے گی تو اس حساب سے تیاری آپ کو جو ہے آپ کے سکل ٹیسٹ کی فٹا فٹ کرنی ہے تو اب دوسرا ڈاؤٹ ہے کہ کون سے بچے تیاری کریں کتنے نمبر والے بچے تیاری کریں کہیں ہماری تیاری بیکار تو نہیں چلی جائے گی تو تیاری تو بیکار نہیں جائے گی لیکن پھر بھی آپ کے سنتوستی کے لئے میں بتا دیتا ہوں کہ اس ٹینوں کی جو کٹ آف ہے وہ لوگ پوری محنت سے تیاری کر لیں جو ساٹھ نمبر سے اوپر کے ہیں ساٹھ نمبر سے اوپر والے سب ہی بچے تیاری کریں گے کسی بھی کٹیگری کے ہوں ٹھیک ہے ان کی سمبھاؤنا ہے اندر آنے کی اگر آپ کو بلا لیا گیا سکل ٹیسٹ کے لئے اور آپ نے بہت اچھی تیاری کر رکھی ہے تو آپ کٹ آف میں بنے رہ سکتے ہیں فائنل تک لیکن اگر آپ نے آدھے بند سے تیاری کری ہے اور آپ کو بلا لیا گیا ہے تو آپ اتنے نمبر نہیں لا پائیں گے سکل ٹیسٹ میں کہ آپ کو فائنل میریٹ میں لیا جا سکے ٹھیک ہے اگر آپ کی کیٹیگری جنرل او بی سی سے نیچے کی کوئی کیٹیگری ہے تو آپ پچھپن سے ساٹھ نمبر کے بیچ میں ہیں تو بھی آپ کو تیاری کر لینی ہے پوری ڈیٹیل میرے چینل پہ پہلے سے پڑی ہے کٹ آف ویڈیو کی کی کٹ آف کتنی رہے گی آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں اس ٹینو والوں کے لئے بتا رہا ہوں ساٹھ نمبر سے اوپر تو سبھی کو بلائے جا سکتا ہے ساٹھ نمبر کے نیچے جو جنرل او بی سی کیٹیگری کے بعد جو بھی کیٹیگریز ہیں ان کو ساٹھ نمبر کے نیچے بھی بلائے جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ڈیٹیل ویڈیو پڑی ہوئی ہے پہلے سے کٹ آف کیوں سے دیکھ لیں اور اپنی تیاری پوری مجبوتی سے کریں کیونکہ سکل ٹیسٹ والوں کو سکل ٹیسٹ پہ نربھر رہنا ہے اس میں نمبر ملیں گے آپ کو تو اس میں اگر باؤنڈری پہ بھی آپ اور اس میں محنت کر رہے ہیں پورے میں پورے نمبر لانے کی تو بھی آپ فائنلی سیلیکٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بات کریں اگر گروپ سی والوں کی تو گروپ سی میں جو بھی بچے کسی بھی کیٹیگری کے ہیں اور ستر سے اوپر ہیں ان کو سیور ہو کے تیاری کرنی ہے بلکل اور اگر جنرل او بی سی سے نیچے کسی بھی کیٹیگری میں ہیں اور ساٹھ نمبر سے اوپر ہیں تو بھی آپ کو پوری محنت سے تیاری کر لینی ہے اور اس کی ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پہ پہلے سے سوٹ ویڈیو کے روپ میں پڑی ہے کہ کٹ آف کتنی جا سکتی ہے آپ اسے دیکھ کر اپنی کٹ آف کا اندازہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں موٹا موٹا آپ کو بتا رہا ہوں جو لوگ ادھورے من سے تیاری کریں ادھورے من سے نہ کریں آپ کی اسکلی ٹیسٹ کے نمبر ملیں گے اور اگر پورے میں پورے نمبر آپ لاتے ہیں اور یہاں باؤنڈری پر سیلیکٹ ہو کے گئے ہیں ریٹین کی کٹ آف میں تو بھی آپ کو فائنل میں آنے کے بہت اچھے چانسز ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس حساب سے چلیئے کہ 25 جنوری تک آپ کا ریزلٹ آنا ہے اور بہت تیجی سے اپنی تیاری میں لگے رہیے ٹھیک ہے کوئی بھی ڈاؤٹ ہے اس بھرتی کو لے کر کسی پوسٹ پہ آپ کو کیا کام کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے نوکری کتنی کٹھین ہے پریشر کتنا رہتا ہے کوئی بھی جانکاری آپ کو چھہیے ٹھیک ہے ابھی اس سے ڈوکومنٹ پیریفیکیشن لے کر جوائننگ تک کی کوئی بھی جانکاری اس چینل پہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں اس پہ ویڈیو بنا کے آپ کو پوری جانکاری دوں گا ٹھیک ہے اور کوئی بھی ڈاؤٹ جو آپ کے مند میں ہے اس کی ویڈیو پہلے سے میرے اس چینل پہ پڑی ہوئی ہے تین سال سے اسی بھرتی کو فالو کر رہا ہوں اور تین بھرتیاں ہو گئی ہیں اس کی جس کی ویڈیو میں بناتے آ رہا ہوں تو کسی بھی ڈاؤٹ کے لیے اس چینل کا ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے